پیسے کا غرور اداکارہ اور اس کی ماں کو بنا گیا جلال کیسے تڑپا تڑپا کر مارا گیا کمسن ملازمہ عزمہ کو رلا دینے والی ویڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا عزمہ کو انصاف کو 24 نیوز کی پکار لاہول میں کمسن ملازمہ کے قتل کی دردناک کہانی قبل سے ایک دن قبل کی ویڈیو نے ظلم کی ساری داستان بتا دی مالکن کی بیٹی کی پلیٹ سے کھانے پر موت کی سزا خاتون نے بیٹی اور ننگ کے ساتھ مل کر عبدی نیند سنا دیا پروگرام انکشاف میں پردہ اٹھا ریا میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیپ نسٹر بنیں گے میں یہ کیوں سمجھتا ہوں کیونکہ عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے اپنی فیکٹری اپنی شگر ملنی بنائیں گے پنجاب اور بینک اپ پنجاب سے کرزیں نہیں لیں گے اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازیں گے اپنے بیٹوں کو اور وہ پتی نہیں بنا دیں گے کیونکہ ان میں آج زی ہے تکبر نہیں ہے چالیس گاڑیوں کے پروٹوکال میں نہیں پھرتے پینتیس کورڈ اپیر چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا ان کے وہ بیٹے ڈر کے اتصاب سے باہر نہیں بھاگے ہوئے ان کا دماغ پیسے چوری کر کے باہر نہیں بھاگا ہوا کپتان کا پھر اپنے وسیم اکرم کا بھرپور دفاع کہتے ہیں عثمان بزدار پنجاب کے سب سے بہترین وزیراعلا بنیں گے عثمان بزدار اپنے بیٹوں کو عرب پتی نہیں بنائیں گے شہباز شریف نے عثمان بزدار کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی شہباز شریف کی کوئی جدوجہد نہیں بھائی کی وجہ سے آگیا ہے شہباز شریف پر بات کرنے سے پہلے ان جیسی تین میٹرو بنا کر دکھائیں عمران کی سیاست جھوٹ گالی اور ہندہ گردی پر کھڑی ہے عوام کو بتائیں پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں کدھر ہیں آپ نے پشاور میٹرو کے ایک ٹریلین کے کھڑے قوم کو دیئے خواجہ عاصف کا وزیراعظم کے بیان پر رد عمل ہم جالی حکمرانوں کی اس جالی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے ہم ساہیوال کے واقعے کو دیکھیں یا ہم وزیرستان میں خیصور شریف کے واقعے کو دیکھیں یہ ہمارے انصاف اور انسانی ناموس پر ایک تمہچہ ہے اور ایک بدنما داغ ہے ہمارے حکمران کس طرح یہ داغ دھویں گے کہاں گیا قائد اعظم کا پاکستان جب سے وزیراعظم آیا مہنگائی دو سو فیصد بڑھ گئی چالی حکمرانوں کو قوم پر مزید مسلط نہیں ہونے دیں گے مولانا فضل الرحمن کا پارا ہائے کہاں ظاہر وال واقعہ تمہچہ ہے حکمران یہ داغ کس طرح دھویں گے مراد علی شاہ کی وفاق پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں تحریک انصاف حکومت کے دور میں پاکستان ڈوبتا نظر آ رہا ہے حکومت آئین پر قائم رہے تو ٹکراؤں نہیں ہوگا حکومت آئینی کردار ادا کرے گی تو مدد بھی پوری کرے گی اس نے یہ نہیں کہا تھا یہ یوں ٹہن لے لیا اس نے کہا تھا میں پچاس لاکھ گھر گراؤں گا بناوں گا نہیں کوئی ایسا پروباب نہیں ہے جس سے ایک امید ہو کہ یہاں پہ کچھ بہتر ہونے والا ہے انصاف تو سب کے لئے ہوتا ہے ہم کم کہتے ہیں کہ نہ پکڑو گل پکڑو سب کو پکڑو جس کو دلچائے پکڑو مگر ثبوت کے ساتھ کنشید شاہ کے کپتان پر تاک تاک کروار بولے وزیر آزم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا نہیں گرانے کا پلان ہے حکومت کے پاس عوام کی بہتری کا کوئی پروگرام نہیں اپوزیشن لیڈر کے بغیر پارلیمنٹ نہیں چل سکتی پکڑنا ہے تو سب کو پکڑیں اپنے وزیروں کا بھی احتساب کریں سراج الحق بھی حکومتی کارکردگی سے مطمئی نہیں کہتے ہیں چھ مہاں میں قوم پر بائیس سو چاریس ارب کے نئے کرزیں چڑ گئے مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے پارلیمنٹ میں شور شرابی کی زیادہ ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے زمان پاک فوج میجر جنرل آسید گفور نے کہا ہے کہ ڈیورنٹ لائن اب ڈیڈ یشو ہے روا سال کے آخر تک پاک افغان سرحد پر آہنی بار لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا آہنی بار سرحد پار دیشتگردی کے اضلامات ختم کر دے گی سیکیورٹی خطشات مزاج شریف میں پاکستانی کانسکلیٹ بند افغان خاتون نے ہین گرنیٹ شپا کر کانسلیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی سیکیورٹی اہلکاروں نے خاتون کو حراست میں لے لیا پاکستان کی سفارتکاری کی بہت بڑی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں قوم ہیں ہم بھیکاری نہیں ہیں آپ جب جاتے ہیں کئی بار جاتے ہیں تو آپ پیمانہ ایک دورے کا پیمانہ آپ ترازو آپ دولتے ہیں کتنے پیسے ملے قومیں صرف بیسوں کے یہ باتیں نہیں کرتی قوموں کا بکار ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا امن ہماری ضرورت ہے افغانستان میں امن ہوگا اشترکام ہوگا تو اس کے بڑے مغصبت اثرات پاکستان پر ہوں گے ہم نے پاکستان کے بفادات کا سودا نہ ماضی میں کیا نہ اب کریں گے پاکستان افغانستان امن مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو گیا امریکہ طالبان معاہدہ بڑی سفارتی کامیابی ہے ہم ایک قوم ہیں بھیکاری نہیں امداد نہیں خیفتے کا امن درکار ہے شاہمی متقریشی نے امریکہ پر مازے کر دیا طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کرانے میں پاکستان کا اہم کردار ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پاکستان کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے پاکستان کا مشرق وستہ میں کردار اہم ہوتا جا رہا ہے وزیر اطلاع تھوات چاہدری کی دبائی میں نیوز کانفرنس امریکہ نے ہمارے پانچ سال پرانے مشورے پر عمل شروع کر دیا چودری شجاعت حسین کہتے ہیں امریکہ کے انخلاقے فیصلے کو سراہتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں امن ہوگا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاب البتر زرداری نے کہا ہے تحریک انصاف گنڈا گردی پر اتر آئے ہے کیسی تبدیل ہے؟ اوپوزیشن رہنمہ کا رستدار ہونا بھی جنمن گیا ناہل حکمران حزبہ استلاف کو کچلنا چاہتے ہیں کمرزمان قائرہ کے رستداروں کی زمینوں پر قبضے کی نظمت کیا یہی نیا پاکستان تھا؟ کیا یہی قبضہ گروپوں کے خلاف آپ کا ایکشن کرنے کا ارادہ تھا؟ کیا آپ کے اپنی جماعت کا سہارہ لے کے اس کا نام لے کے اور اس کے گاب میں اس کے پردے میں شریف لوگوں کی پگڑیاں چالے؟ پی ٹی ایرک نے اسمبلی کا کمرزمان قائرہ کے عزیز کی زمین پر قبضہ رہنمہ پیبلز پارٹی کمرزمان قائرہ بولے عدالتی حکم کے باوجود قانون کی خلاف ورزی کی گئی تحریک انصاف نے قدار میں آ کر قبضے شروع کر دیئے عمران خان دیکھیں کیا یہی نیا پاکستان ہے؟ ساہی وال کی جی آئی ٹی کا عوام سے مدد لینے کا فیصلہ معلومات رکھنے والے افراد کو 28 جنوری تک فوٹیج یا کوئی اور ثبوت پیش کرنے کی محلت تیرہ اینی شاہدین کے بیانات کلم بند کیے جا چکے ہیں کراچی کا حلقہ پیش چورانوے میں زننی دنگل متحدہ کے سید حاشم رضا آگے تحریک انصاف کے امید بان دوسرے نمبر پر فشاور کا بس ریپیڈ ٹرانزٹ منصوبہ کب مکمل ہوگا؟ چھ ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ دو سال میں بھی زیرے تکمیر وزیر اعلیٰ نے بھی بی آٹی منصوبے کا دورہ کیا کام تیز کرنے کی ہدا ہے عوام منصوبے کی مسلسل تاخیر پر پریشان پاکستان اور بھارت نے پانی پر مذاکرات کا نیا دور دریائے جناہ پر بننے والے منصوبوں کے معاینے کے لیے پاکستانی وفد بھارت پہنچ گیا انڈس وارٹر گمیشنر کی سربراہی میں جانے والا تین رکنی وفد یکم فروری پر بھارت میں رہے گا ہمارا تین رکنی وفد آج جا رہا ہے اور چناب بیسن میں ہم اپنا یہ ٹور کریں گے جس کے اندر ڈوڈا اور کشتوار کے علاقوں میں جو ان کے ہائیڈو پار پروجیکٹس ہیں جو ان کے اپریشنل پروجیکٹس ہیں جو ان کے انڈر کنسٹرکشن ہیں یا ان کے پلان پروجیکٹس ہیں جس حد تک ہمیں وہاں پہ اپرچونٹی ملے گی ان ساروں کو ہم انسپیکٹ کریں گے پنجاز کے سینئر وزیر عبدالعیم خان سے اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وفد کی ملاقاب معروف سنت کا گوہر اجاز کی صوبائی وزیر کو مختلف امور پر بریفنگ عبدالعیم خان کی آباد کے ارکان کو ہر ممکن تابعن کی یقین دہانے بلوچستان میں بلدیاتی داروں کی چار سال کے مدت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی میرز ڈیپٹی میرز شیئرمن وائس شیئرمن سبق دوش ہو جائیں گے ایڈمنسٹریٹر بلدیاتی داروں کا چارج سنبھالیں گے کراچی میں تیس اور اکتیس جنوری کو بارش کی پیش ہوئی انتیس جنوری کو مغربی ہواوں کا سسٹم لوجستان میں داخل ہوگا آج گردو میں ریکارڈ تھنڈ پارہ منفی سولہ تھنگ گر گیا اسلام آباد میں سفر اور لاہور میں چار ریکارڈ پاک آرمی آئیوییشن کا کوہستان میں ریسکیو آپریشن کاؤنس سرطولو ہی جلکوٹ میں برف میں پھنسے سات افراد کو نکال لیا گیا تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا فلپائن کے جنوبی علاقے میں گرجا گھر کے باہر دو دھماکے ستائیس افراد ہلاک اور پچانس زائد زخمی ہو گئے مرنے والوں میں پانچ اہلکار بھی شامل دھماکے کے وقت مذہبی تقریبات جاری تھی یورپی یونین نے سعودی عرب کو دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ممالک میں شامل کر لیا فیرس میں ایران، عراق اور شام سمیت سولہ ممالک شامل سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات کے لیے تین رکھنی یونین کمیشن قائم ماورہ عدالت سزاؤں کی خصوصی ماہر ایگنیز کلیمار کمیشن کی قیادت کریں گی کمیشن کے ارکان اچھائیس جنوری تا تین فروری استمبال کا دورہ کریں گے پیلی زیکٹ والوں نے حکومت کی ناک میں دم کر دیا پیرس میں گیارویں ہفتے بھی احتجاج مظاہرین کی پولس سے شدید جھڑپیں پولس نے دو سو مظاہرین کو دھر لیا موسیقی موسکو میں برفباری کا ستر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا معمولات زندگی درہم برہم گاڑیوں کا چلنا بھی مشکل ہو گیا موسکو میں برفباری کا ستر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تین سو افراد ابھی تک لا پتا رازی میں دو روز پہلے دیم مہمند ہو گیا تھا پاکستان میں مردانوی ہائی کمیشنر تھامس ڈیو بنے خصوصی بچوں کے میزبان برنز نائٹ 2019 کے موقع پر کیا خصوصی بچوں کے لیے عشائے کا احتمام کراسی کے خصوصی بچوں کے سکول کے لیے فنڈز بھی کٹھے کیے گئے ہائی کمیشنر تھامس ڈیو نے خصوصی بچوں کے لیے خود کھانا تیار کیا زحمت اٹھانا پڑے گی نہ کاؤنسلز کے چکر کاٹنا پڑیں گے ہفتوں کا کام اب ہوگا دنوں میں برطانوی شہریت کے حصول کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار تبدیل نئے قوانین کے مطابق شہری کاغذی درخواست کی بجائے آن لائن اپلائی کریں گے ہوم آفس نے نیا سسٹم متعارف کروا دیا روس کا سوپر سونک بمبار لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ترکی میں جہاز ہل گئے گاڑیاں بسیں اور سیڑھیاں اُلٹ گئیں دوفانی بگولے نے ائر بوٹ پر تباہی مچا دی موسیقی